دوستو آج ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور مقابلہ ٹیم انڈیا اور کیناڈا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں یہ مقابلہ بارش کے وجہ سے بیس بیس اوور کی جگہ پر دس دس اوور کا ہی کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتیہ گیند بازوں کا توفان دیکھنے کو ملا پھر بھارتیہ بلے بازوں نے ٹیم انڈیا کو ایک بہترین جیت دلائی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس رومانچک میچ کا پورا ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اگر آپ بھی ورلڈ کپ کا ہر ایک میچ 4K کی کوالٹی میں فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس میں مل جائے گی دوستو آج ٹیم انڈیا نے اپنا گروپ سٹیج کا انتیم میچ کیناڈا کی ٹیم کے ساتھ کھیلا حالانکہ اس میچ کے نتیجے سے نہ ہی کیناڈا کو کچھ فرق پڑتا اور نہ ہی انڈیا کو حالانکہ یہ میچ بھی بارش کے وجہ سے کافی لیٹ شروع ہوا اور 20 اوور کے جگہ پر صرف 10 اوور کا میچ کھیلا گیا بتا دے کہ اس میچ میں ٹیم انڈیا کے کپتان روہد شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کناڈا کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا جس کے بعد میں پہلے بلے بازی کرنے آئی کناڈا کی شروعات کافی خراب رہی پہلے ہی اوور میں ارشدیپ نے نونید دھالی وال کو آؤٹ کر دیا جہاں دھالی وال نے صرف دو رن بنائے وہی دوسرے اوور میں بمراہ نے بھی کناڈا کو دو بڑے جھٹکے دے دیئے حالانکہ اس کے بعد میں ضرور ایرون جانسن نے ٹیم انڈیا کے خلاف ڈٹ کر بلے بازی کی اور اپنی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا لیکن ایک چھوڑ سے لگاتار وکٹس جا رہے تھے اور کوئی بھی بیٹسمنٹ ٹکر بلے بازی نہیں کر پا رہا تھا لیکن جانسن ایک چھوڑ پر ٹکے ہوئے تھے اور کناڈا کی پاری کو سنبھال رکھا تھا جانسن کے علاوہ کوئی بھی بلے باز ٹک کا بیٹنگ نہیں کر پا رہا تھا لیکن جانسن اکیلے اپنی ٹیم کے لیے کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے پچیس گیندوں پر سینٹالیس رن کی ماری کھیلی اور اس پاری کے وجہ سے کناڈا کی ٹیم نے دس اوور میں تیہتر رن بنائے جانسن کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بھارت کے گیندبازوں کا سامنا نہیں کر پایا وہی انڈیا کے لیے گیندبازی میں بمراہ نے سب سے زیادہ تین وکٹ لی اس کے علاوہ عرشدیب کو دو وکٹ ملے اب بھارت کو اس میچ کو جتنے کے لیے دس اوور میں چہتر رن بنانے کی ضرورت تھی جو کی اتنا مشکل تو نہیں تھا لیکن ان یو ایس کی ان پچ پر اتنا آسان بھی نہیں تھا جس کے بعد میں ٹیم انڈیا کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے ویرات اور روہت لیکن کوہلی آج بھی فلوپ رہے اور پہلے ہی اوور میں صرف ایک چونکہ لگا کر آؤٹ ہو گئے جہاں کوہلی نے چھہ رن بنائے لیکن اس کے بعد میں رشب پنت اور روہت شرما نے ٹیم انڈیا کی پاری کو سنبھالا اور ایک سانچہ داری بنانی شروع کر دی دونوں کافی اچھے لئے میں دکھ رہے تھے حالنکہ پچھ میں گیند بازوں کے لیے مدد بھی تھی جس کے وجہ سے یہ دونوں گیند بازوں کو سمان بھی دے رہے تھے اور خراب گیند کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے صرف پہلے تین اوور کے اندر ان دونوں نے ٹیم انڈیا کے سکور کو پچیس رن تک پہنچا دیا اور اب ٹیم انڈیا کی پکڑ اس میچ میں کافی مضبوط لگ رہی تھی لیکن چوتھے اوور میں روہت شرما بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے روہت نے انڈیا کے لیے پندرہ رن کی پاری کھیلی جس کے بعد میں رشب پنت اور سوریا نے بھارت کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک سانچہ داری بنانی شروع کر دی لیکن پند بھی اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد میں کریز پر تھے شیوم دوبے اور سوریا کمار یادو اور اب لاسٹ پانچ اوور میں انڈیا کو بتیس رن کی ضرورت تھی اس کے بعد میں ان دونوں نے شروع میں تو سنبھل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھایا لیکن سیٹ ہونے کے بعد میں دونوں نے ہی اپنے گیر پوری طرح سے بدل لیے جی ہاں دوستو خاص طور پر اب سوریا کافی اچھے لائے میں نظر آ رہے تھے اور اٹیکنگ شوٹ کھیل رہے تھے دوسری چھوڑ پر کھڑے دوبے بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے اور انڈیا اس میچ میں فرنٹ فٹ پر تھی وہی ساتھ اوے اوور میں تو سوریا نے لگا تار دو چھکے لگا کر پوری طرح سے اس میچ کو بھارت کے پکش میں کر دیا جس کے بعد میں پاری کے نوے اوور میں دوبے نے چھکا لگا کر بھارت کی ٹم کو اس میچ میں جیت بھی دلا اور اس طرح سے بھارت یہ میچ ساتھ وکٹ سے جیت گیا جہاں سوریا نے بیس رن بنائے وہی دوبے نے سترہ رن کی پاری کھیلی اور اب ٹم انڈیا کے میچ سوپر ایٹ میں ہونے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اس بار ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا